مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے معاشرے اور نئی ریاست کی بنیاد ڈالی اس نئی ریاست کی بنیاد عدل اور معاشرے کی بنیاد اخوت پر رکھی گئی عرب کی قبائلی معاشرت میں تخلیق ہونے والا مدینہ کا یہ مسلم معاشرہ مختلف قسم کے لوگوں سے مل کر بنا تھا ان میں محاضرین بھی تھے اور انسار بھی محاضرین میں قریش بھی تھے اور دیگر قبائل کے لوگ بھی اسی طرح انسار میں آس اور خزرج کے قبائل تھے اسلام قبول کرنے سے قبل آپس میں دست و گریبان تھے اس معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ نسلی اور قبائلی بھائیچارے کو دینی اور ایمانی بھائیچارے سے بدل دیا جائے یہ بھائیچارہ اس لیے بھی لازمی تھا کیونکہ محاضرین مکہ سے بیار و مددگار آئے تھے اور ان میں سے اکثر کے پاس کچھ نہ تھا انہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کی ضرورت تھی جو گھربار اور کاروبار رکھتے تھے انہی مسائل کا جو حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا اسے تاریخ مواقعات مدینہ کے نام سے یاد کرتی ہے مسلمانوں میں سے ایک جیسا مزاج رکھنے والے اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا اس موقع پر مولا علیہ وآلہ وسلم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا کیونکہ مولا علیہ وآلہ وسلم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مولا علیہ وآلہ وسلم جیسے مدینہ منورہ میں نئی ریاست تو قائم ہو گئی لیکن مکہ کے مشرق قریشی سردار حسد اور بغز کی آگ میں جلن لگے اسی بغز میں انہوں نے مکہ میں مسلمانوں کی املاک کو لوٹنا شروع کر دیا بات صرف یہاں تک نہیں رہی بلکہ مدینہ کے اطراف میں مسلمانوں پر حملے اور لوٹ مارک کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ان حالات میں مسلمانوں پر جہاد کا حکم نازل ہوا فیصلہ کیا گیا کہ شام سے ابو صفیان کی قیارت میں آنے والے تجارتی کافلے کو روکا جائے تاکہ اس لوٹ مارک کے نقصان کا ازالہ کیا جا سکے جو قریش مکہ نے کی ابو صفیان کے اس تجارتی کافلے میں قریش مکہ کے تقریباً تمام خاندانوں نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی مسلمانوں کے اس منصوبے کی خبر پا کر قریش ایک ہزار جنگجوہوں کا لشکر بنا کر مدینہ کی طرف نکلے کفریہ قبائلی تفاخر کے ساتھ لہو لاب کرتا یہ لشکر اس زوم میں گھروں سے نکلا کہ اسلام کی شما کو گل کر کے لوٹے گا جب یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو خبر ملی کہ ابو صفیان نے تجارتی کافلے کا راستہ بدل کر اسے بچا لیا ہے اس موقع پر قریش کے کچھ دانشمند سرداروں نے مشورہ دیا کہ واپس مکہ لوٹ جائے جائے لیکن قریش کی اکثریت پر خون سوار ہو چکا تھا وہ تکبر سے بھرے ہوئے تھے اسی لیے ویسلہ ہوا کہ جنگ کی جائے لہٰذا جنگ ہو کر رہی اسی جنگ کو تاریخ غزوہ بدر کے نام سے یاد کر دی ہے مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی کفار کا لشکر ایک ہزار کا تھا اور مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے لیکن مسلمانوں کا ایک مجاہد قریش کے دسیوں جوانوں پر بھاری تھا اس کی سب سے بڑی مثال مولا علی علیہ السلام یہ مولا علی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کی پہلی جنگ تھی لیکن مورخین اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غزوہ بدر پر مولا علی علیہ السلام چھائے رہے غزوہ بدر میں کفار کے ستر لوگ مارے گئے جن میں ابو جہل سمیت بڑے بڑے سردار شامل تھے ان ستر میں سے پینتیس کو مولا علی شریف خدا علیہ السلام نے جہنم واصل کیا جنگ کا آغاز ہی مولا علیہ السلام کی شجاعت سے ہوا عرب میں رواج تھا کہ جنگ کا آغاز دونوں طرف کے ممتاز جنگ جووں کے درمیان ون ٹو ون مقابلوں سے کیا جاتا تھا اسے مبارزت کہا جاتا ہے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی طرف سے مبارزت کے لیے تین انساری جوان اترے قریش کی طرف سے بنو عبدالشمز کے تین جنگ جو عطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ اور ولید بن عطبہ سامدے آئے ان تینوں نے انساری اصاب سے کہا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے لڑنا چاہتے ہیں لہٰذا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچہ زاد بھائی عبیدلہ بن حارس اپنے چچہ حمزہ بن عبدالمطلب اور اپنے بھائی علی بن عبی طالب علیہ السلام کو بھیجا مولا علیہ السلام کے مقابل ولید آیا جو تینوں قریشیوں میں سب سے جوان تھا اور مکہ کے ماہر ترین جنگ جوہوں میں شمار ہوتا تھا مولا علیہ السلام نے پہلے ہی بار میں ولید کو مار گرایا ادھر مولا علیہ السلام اور جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ جنابی حمزہ علیہ السلام نے شیبہ بن ربیہ کو ٹھیر کر دیا اپنے اپنے مقابل کو جہنم واصل کرنے کے بعد یہ چچہ بھتیجہ جناب عبیدلہ بن حارس کی مرد کو بڑھے اور عطبہ بن ربیہ کا کام بھی تمام کر دیا یہ جنگ کے آغاز پر ہی ان حاسمی جوانوں نے قریش کا مورال بری ترے گرا دیا جس کا اثر جنگ کے آخر تک سامنے آتا رہا